اسلام علیکم چینل کھانا پکانا میں خوش آمدید آج میرا سی پی شیئر کر رہی ہوں شام کی چائے کے لیے گرمہ گرم سموسے کی مزے دار بلکل نئے سٹائل سے ایک سموسے بنائیں اور سرپ کر رہے ہیں اور خود بھی مزے لیں تو سموسے بنانے کے لیے سب سے پہلے میں اس کا آٹا بناؤں گی اور اسے ریسٹ کے لیے رکھوں گی تو میں نے یہاں پر تقریباً دیڑھ کپ آٹا لے لیا ہے جو نورمل آٹا ہوتا ہے وہ لے لیں یا پھر میدہ لے لیں میں نے دونوں مکس کر لیا ہے ایک کپ میں نے میدہ لیا ہے اور ہاف کپ میں نے آٹا لیا ہے آپ اس طرح بھی کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ میں نے 2 ٹیبل سپون اس میں گھی ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کیا ہے اور میں نے اس میں اجوائیم کے بجائے زیرہ ایڈ کیا ہے یعنی ہاف ٹی سپون سے تھوڑا زیادہ یعنی 3-4 ٹی سپون کہہ سکتے ہیں سابط زیرہ لیکن روستڈ زیرہ میں نے اس میں ایڈ کیا اور اسے اچھی طرح سے آٹے میں مکس کر لیا ان تمام چیزوں کو جیسے کہ میں نے تمام ہی ویڈیوز میں بتایا ہے اس طرح سے تمام چیزوں کو آٹے میں اچھے سے مکس کر لینا ہے پہلے ڈرائے اور پھر اس کے بار اس میں پانی ایڈ کریں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرنا ہے اور اسے تھوڑا سا اس کا جو آٹا ہے وہ ہارڈ ہوتا ہے ہم رکھتے ہیں یعنی نارمل سے تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے جیسے ہم نارمل روٹی کے لیے آٹا بناتے ہیں اس کے مقابلے میں تو پانی اسی لیے بلکل تھوڑا تھوڑا آٹ کریں تاکہ آٹا بہت نرم نہ ہو جائے تو بس اس کو اچھی طرح سے پانی سے گون لیں گے ہم گوننے کے بعد اس کا ڈو بنائیں گے اور اس ڈو کو ہم ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے تھوڑا 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 پانی لے کر اس کو جو ہے وہ آٹے کو سمیٹ لیا ایک طرح سے اور اب اس میں اچھی طرح سے اس کو گون لوں گی پہلے ڈو بناؤں گی اور پھر اسے میں ریسٹ کے لیے رکھ دوں گی کیونکہ اس کا اچھی طرح سے گون لینا بہت ضروری ہے تاکہ اچھا سا جو ہے وہ ایک مطلب ٹیکسچر بنے ایک کو ہوتا ہے نا کرسپی خستہ سا بلکل بلکل ویسا ہی بنے اب یہ ڈو ہے ڈو کو میں رکھ دوں گی ریسٹ کے لیے میں نے تھرٹی منٹس کے لیے رکھ دیا تھا آپ ففٹین ٹوئنٹی منٹس کے لیے رکھیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کے بعد میں نے یہ دیکھیں دوبارہ سے اس کو پھر اسی طرح سے گون لیا اب یہ دیکھیں کہ یہ ڈو بلکل سمودھ ہے یعنی کہ جب ہم اسے تھرٹی منٹ کے ریسٹ کے بعد دوبارہ سے تھوڑا سا گون لیں گے تو بلکل یہ سمودھ ڈو ہمارا بن جائے گا اب اس سے میں چار ڈو بناوں گی چار میں ڈیوائٹ کروں گی لیکن اس سے پہلے اس کی فلنگ تیار کر لیتے ہیں اور فلنگ تیار کرنے کے لیے میں نے قیمہ لیا ہے اس میں ایک پین میں چار ٹیبل سپون آئل ڈال کر قیمہ ڈال دیا ہے میں نے بہت باریک قیمہ کیا ہے اور باریک قیمہ کو میں نے اس میں ڈالا ہے اور یہ قیمہ میرے پاس تقریباً تین سو گرام ہے اور اس کو اچھی طرح سے میں نے چلا لینا ہے بہت اچھی طرح سے اس کو تیل میں اور میڈیم سے بھی تھوڑا تیز فلنگ میں اس کو فرائی کروں گی میں اور جاتا کہ اس کا پانی ریلیز نہ ہو اور جیسے ہی یہ فرائی ہوں گے یہ قیمہ فرائی ہو جائے گا تو پھر میں اس میں پانی اس کا ریلیز نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے فلنگ ہم نے تھوڑا تیز رکھنا ہے اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کروں گی یہ دیکھیں قیمہ بغیر پانی کے ہے اور فرائی ہو چکا ہے اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ استعمال کرنا ہے اور ادرک لیسن کے پیسٹ کے ساتھ اس کو فرائی کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ہی اس میں دوسرے مسالے بھی ایڈ کریں گی لیکن اس سے پہلے اسے ادرک لیسن کے میں فرائی کرنے کی بات تھوڑا سا میں نے اس کو جو ہے وہ ٹینڈر ہونے کے لیے رکھنا ہے ویسے تو قیمہ فرائی ہوتے ہی تقریباً پک جاتا ہے کیونکہ یہ بہت باری قیمہ ہے تو اس کو پکنے کے لیے زیادہ مسالہ نہیں ہوں گا تو بس اس کو اس طرح سے فرائی کرتے رہنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم نے پاورڈر مسالے ایڈ کرنے ہیں جو بیسک مسالے ہمارے ہوتے ہیں کٹی لال مرچے ہیں میرے پاس جو کہ میں نے ون ٹی سپون اس میں ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون ہلڈی پاورڈر ایڈ کیا ہے اور ون ٹی سپون میں نے اس میں کٹاوہ دھنیا ایڈ کیا ہے باقی دھنیا پاورڈر جو کٹاوہ دھنیا ہے وہ میں بعد میں ایڈ کروں گی اس کے علاوہ میں نے اس میں جو ہی ون ٹی سپون سے تھوڑا کم زیرا بھی ایڈ کیا ہے لیکن زیرا بھی کٹا ہوا ہے اور گرم مسالہ ایڈ کرنا ہے یعنی کہ یہ دمام اس میں پاورڈر مسالے ہیں جو جائیں گے اس وقت میں نے دو سے تین چیزیں اس میں ایڈ کر دی یہ نمک ایڈ کیا ہاف ٹی سپون اور اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے میں جو ہے وہ پکنے کے لیے رکھ دوں گی تھوڑا سا کہ مسالہ پک جائے اور ساتھی قیمہ بھی پک جائے تو صرف تھوڑے ٹائم کے لیے یعنی پانس سے چھائی منٹ کے لیے اس کو رکھوں گی میں فلیم کو لو کروں گی اور یہ دیکھئے اب یہ پانس سے چھائی منٹ کے بار اس کا پانی بھی خوش ہو چکا ہے اور مسالہ بھی تقریباً بھن چکا ہے یہ دیکھیں یعنی اب مسالے میں سے کوئی اس طرح کی اسمیل نہیں آئے گی کہ کچھے مسالے والی بلکہ یہ مسالہ پک چکا ہے اب اس میں جو گرم مسالہ پاؤڈر ہے اور کالی میش پاؤڈر ہے وہ ہم نے ایڈ کر دینا ہے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاؤڈر اور ہاف ٹی سپون کالی میش پاؤڈر یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اسے ایٹ کرنے کے بعد اچھی طرح سے چلا لینا ہے مکس کر لینا ہے ان چیزوں کو دونوں مسالوں کو اور مکس کرنے کے بعد اس میں پھر ہارا مسالہ ایٹ کریں گے اور کٹیوی پیاز ایٹ کریں گے یعنی جو ہارا مسالہ اس میں ایٹ کریں گے وہ دھنیا کٹا ہوا اور ساتھ ہی اس میں جو ہے وہ ہری مرچے وہ ایٹ کریں گے اور ایک میڈیم سائز پیاز کو باریک چاپ کر کے اس میں ایٹ کر دینا ہے لیکن اس وقت فلیم کو بند کریں گے اور اسے ڈیش آؤٹ کریں گے اور جو ہم نے ڈو بنا کے رکھا تھا اس کے چار پیڑے بنا لیں گے اور چار پیڑے بنا کر ہر ایک سے ایک ہم نے روٹی بنانی ہے روٹی بنانے کے بعد نورمل جو ہم روٹی بناتے ہیں بلکل اسی طرح کے روٹی بنائیں گے ہم لیکن تھوڑی سی ٹھیک ہوگی روٹی اور ہر روٹی کو جو ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے وہ تقریبا یہاں پر دیکھیں برابر سے ایٹ پارٹس میں اس کو ہم ڈیوائیڈ کر لیں گے اور اس میں ایک ہم نے لمبائی میں اور ایک چوڑائی میں یعنی ایک ورٹیکل اور ایک ہوریزونٹل ہم نے لائن ڈالنی ہے اس میں کٹنگ کرنی ہے اور پھر ایک ہم نے کروس میں کٹنگ کرنی ہے اس طرح سے ہم اسے بلکل پیزا لائک ہم نے اسے ایٹ پارٹ میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے اور ایٹ پارٹ میں ہم اسے ڈیوائیڈ کر کے جو فلنگ ہیں وہ فلنگ اس میں اےڈ کریں گے اور ساتھ ہی فلنگ ایڈ کرنے کے بعد برابر سے آپ اس میں فلنگ ایڈ کر دیں اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو ریپ کرنے ہے اچھا ریپ کرنے کا اس کا جو طریقہ ہے اس میں سب سے پہلے اس میں پانی لگا لیں گے ہم اور جو لاسٹ اس کا جو end ہے اس میں ہم نے تین کٹ لگانے بس آپ اپنے حساب سے کٹ لگا لیں اس میں سائز کے حساب سے چھوٹے چھوٹے سے کٹس لگا دیں اس میں تین تین کٹس لگا دیں تھوڑے سے اس کا جو سائز ہے وہ اتنا ہونا چاہیے کہ وہ بلکل سینٹر سے ہی ہو اور یہ کٹ بہت زیادہ بڑے نہیں ہونے چاہیے چھوٹے چھوٹے سے کٹس ہونے چاہیے تاکہ جب ہم اسے ریپ کریں تو یہ بہت زیادہ نہ کھل جائیں یہ دیکھیں تو یہ کٹس لگائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس میں ان کے سائیڈوں میں پانی لگا دینا ہے اور سائیڈوں میں پانی لگانے کے بعد دونوں کونوں کو ہم نے اس طرح پکڑ کے اور اس کو اس طرح سے ہم نے پیسٹ کر دینا ہے کیونکہ ہم نے اس میں پانی اگر لگایا وہ ہوتا ہے اس طرح سے ڈرائے ہو گیا تھا پانی دوبارہ سے میں نے اس میں پانی لگایا اور یہ دیکھیں تو یہ دونوں جو ہم اٹھا کے کونے اس کو پیسٹ کریں گے تو یہ اچھے سے دونوں کونے جو ہیں وہ سیل ہو جائیں گے ایک طرح سے یعنی یہ پورا پارٹ جو ہے وہ سیل کر دینا ہے اچھے سے اس کو سیل کریں گے ہم اور اس کو کھلنا نہیں چاہیے بلکل بھی اور پھر اسے اس طرح سے اٹھا کر یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے اس کو پکڑیں گے اور اس کو اٹھا کر بہت اچھے سے اسے یہ دیکھیں اور اس کے بعد اس سائٹ سے بھی اسے اٹھائیں گے اور اس سائٹ سے اس طرح فولڈ کر دیں گے یعنی کہ ایک نیچے کی طرح فولڈ کریں گے اور ایک اوپر کی طرح فولڈ کریں گے تو اس سے یہ اچھی طرح سے یہ جو سموں سے ہیں یہ ریپ ہو جائیں گے یہ دیکھیں اس کی ریپنگ بہت اچھی سی ہو جائے گی اور اوپر سے وہ کٹ والا جو ہے وہ ایک شیپ بھی آ جائے گا وہ ڈیزائن ایک فارم ہوگا شیپ فارم ہوگا جو کہ بہت اچھا سا لگتا ہے فرائی ہونے کے بعد اس کو دوبارہ سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طرح سے سائیڈ میں جو اس کے اوپر والے جو ایج ہے اس پہ پانی لگا دینا ہے اور لگانے کے بعد اسے اچھے طرح سے سیٹ کریں اور آرام سے اس کو یہ دیکھیں یہ سیل کر دیں بہت آسان ہے اس کو آرام سے سیل کر دیں اور سیل کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے فولڈ کر لیں نیچے کی طرف اسے فولڈ کریں گے اچھے طرح سے پکڑ لیں سے اور آرام سے اسے فولڈ کر دینا ہے نیچے کی طرف یہ سے اس طرح سے ایک فولڈ دے دیا اب اس کے بعد ہم نے اس کو دوسرا فولڈ دینا ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہم نے اسے اس کو اوپر کی طرف سیکنڈ فولڈ میں اس کو اچھے سے جو ہے وہ ریپ کر لینا ہے تاکہ کہیں سے بھی کوئی ایسی چیز نہ ہو کے قیمہ جو ہے وہ باہر آ جائے یہ دیکھیں بہت زبردست سے اس کی ریپنگ ہو گئی ہے بہت اچھے سے اس کے دیکھنے میں لک بڑا اچھا سا آ رہا ہے اب ہم نے آئل کو گرم کر لینا ہے بہت زیادہ گرم نہیں کریں گے کیونکہ اس طرح کی چیزیں فرائی کرنے کے لیے آئل کو تھوڑا سا کم گرم رکھتے ہیں اسی میں ڈالتے ہیں اور فلیم کو لو کر دینا ہے پہلے ہم اس میں سارے ڈال لیں گے جتنی گنجائش ہے اور پھر فلیم کو وہ اچھی طرح سے پک جائے اور یہ کرسپی سے ہو جائیں تو پہلے لو فلیم میں پکا لیں گے اسے اور پھر اس کے بعد کلر دینے کے لیے یا اس کو کرسپ بنانے کے لیے اس کی جو سرفیس ہے اس کو پھر اس کے لیے ہم نے اسے تھوڑا سا فلیم کو ہائی کرنا ہے یہ دیکھیں یہ پھولے پھولے سے بنیں گے کیونکہ میں نے تھوڑا سا اس کو ریسٹ کا بھی ٹائم زیادہ دیا تھا تو یہ دیکھیں کیسے پھولے پھولے سے یہ بن رہے ہیں اور جب یہ مکمل فرائی ہوں گے تو اس کا کلر بھی بڑا اچھا سا جو ہے وہ گولڈن گولڈن سا کلر آ جائے گا اور یہ کرسپی بھی لگیں گے دیکھنے میں اور یہ اس کے جو اوپر والی جو فولڈن ہے جو لیئر ہے اس کی یہ دیکھیں یہ بھی کتنی اچھی سی لگ رہی ہے بڑا اچھا سا لک آ رہا ہے اس میں اب یہ تقریباً گولڈن فرائی ہو چکے ہیں سمو سے اور میں اب انہیں جو ہے وہ تھوڑا سا بس منٹ کے بعد سمجھ لیں کہ میں اسے نکال لوں گی تاکہ یہ ہر طرف سے اس کو اچھا جب کلر ہم دیں گے تب بھی ہم نے فلیم کو زیادہ سے زیادہ میڈیم پہ رکھنا ہے اس وقت آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں اور اس کو کلر دینے کے لیے اپنا جو جو آپ کا فلیم ہے اس کو بیلنس کر لیں یا سیٹ کر لیں کہ آپ کو کس لیول کا جو ہے وہ فلیم چاہیے اس کو کلر دینے کے لیے ایسا نہ ہو کہ ایک سائٹ سے بہت زیادہ کلر آ جائے اور ایک سائٹ سے بالکل زیادہ کلر کلر صحیح نہ ہو تو پھر یہ جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا تمام تمام سائٹس اس کے ایسے ہونے چاہیے جہاں پر کہ کلر اچھے سے آ جائے یہ دیکھیں اب یہ مکمل طور پر اس پہ ایک رسپ بن چکے اور اس پہ کلر بھی آ چکا اب میں اسے ڈیش آؤٹ کر لوں گی نکال لوں گی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے بالکل نورمل اور گولڈن سا کلر ہے اس کا اور مزے دار سے یہ پھولے پھولے سے جو ہے وہ نیو سٹائل کے سموسے بنے ہیں ہمارے پاس جو کہ بہت کرسپی ہیں اور شام کی چائے یہ تو بہت ہی لا جواب ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس موسم میں بڑا مازہ آتا ہے اس طرح کے گرمہ گرم سنیک کا میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ